ہیلو ایوریون دس از اون اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے ایکسٹریم کامرس کی فری ویڈیو بوٹ کیمپ کے لئے اپلائے کر سکتے جسٹ سرچ آن دی گوگل ایسی ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے سلیش وی بی سی جو لوگ نیو ہیں میں ان کو بتاتا چلوں کہ یہ وی بی سی ہے کیا وی بی سی بیسیکلی ایکسٹریم کامرس کی طرف سے ایک فری ویڈیو بوٹ کیمپ ہے جس میں ہنڈرڈ پلس ای کامرس کے کورسز ہیں جن کو آپ سیکھ کر آپ اون لائن فری لانسنگ کر کے آپ ارن کر سکتے ہیں ویڈیو فور منی میں سب سے پہلے ہے وی بی سی ٹرائل یہ ٹرائل جو ہے نا فائیو ڈیز کیلئے ہوگا تو اس میں آپ ہنڈرڈ پلس ای کامرس کورس ایکسٹس کر سکتے ہیں اور فور ہنڈرڈ کے کمیونٹی پیپل کو بھی ان کے کمیٹس بھی دیکھ سکتے ہیں اور وی بی سی فری میں بھی سیم دو چیزیں ہوں گی اس میں آپ جس یہ سنی علی کی ٹیم سے کوسٹن نہیں کر سکتے آپ سنی علی سے کوسٹن نہیں پوچھ سکتے آپ انکویبیٹر کو ایکسیس نہیں کر سکتے آپ کو ای سی کوچنگ بھی نہیں مل سکتی یہ فری وی بی سی کورس جس ان کے لیے ہے جو لوگ جن کی سیلری ایٹی تھاؤزنڈ سے کم ہے یا جو لوگ ابھی سٹوڈنٹ ہیں پڑھ رہے ہیں یا ابھی وہ گریجویشن کے بعد ابھی وہ فری ہیں ان کے پاس جاب نہیں ہے تو یہ ان کے لیے ایک بہت ہی اچھی چیز ہے وہ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جسٹ کلک اون اپلائے ناؤ اوکے تو آپ کو سب سے پہلے یہاں پہ اپنے آپ کو ریجسٹر کرنا ہے اگر آپ کا لاغن نہیں ہے آپ نے پہلے نہیں بنایا ہوا تو آپ ریجسٹر کریں گے اگر آپ کا لاغن ہے تو آپ لاغن کریں گے میں کلک کرتا ہوں ریجسٹر پہ یہاں پہ آپ اپنا نام دیں گے اپنا ایمیل اڈریس جو پاسورڈ آپ رکھنا چاہیں وہ رکھیں اپنی ڈیٹ آف بارت کنٹری سیلیکٹ کریں کنٹری سیلیکٹ کریں سیٹی سیلیکٹ کریں فون نمبر جو آپ کا ہے اگر آپ کا وارٹس ایپ نمبر ہے تو وہ بھی ایڈ کریں اگر نہیں ہے تو اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے آئی ایم نوٹا روپورٹ اندین کلک ریجسٹر ریجسٹر پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو ویریفائی کرنا ہے اپنی ایمیل اڈریس تو اپنی ایمیل اوپن کریں اور اس میں جا کے اپنا اپنی ایمیل کو ویریفائی کریں کلک اون ویریفائی ایمیل اڈریس اور اس کے بعد آپ دیکھیں آپ لاغ ان ہو جائیں گے ایکسٹریم کامرس کی ویب سائٹ پہ ایمیل اڈریس ویریفائی کرنے کے بعد آپ اپنی نیم پہ کلک کریں اس میں جا کے وی بی سی پر کلک کریں کیونکہ ہم نے وی بی سی کے لئے اپلائی کرنا ہے وی بی سی پر کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے اپلیکیشن تو اس میں آپ پیٹ بھی لے سکتے ہیں فری بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ پیٹ لینا چاہتے ہیں تو پیٹ پر کلک کریں ریفرنس نیم لکھیں اگر آپ کے پاس کوئی ہے یا آپ کے کسی دوست نے بتایا یا جو بھی ہے اگر نہیں ہے تو اس کو ایسے چھوڑ دیں جینڈر سیلیکٹ کریں سی این ای سی نمبر لکھیں یا بی فارم نمبر لکھیں اس کے بعد اپنے سی این ای سی کی فرنٹ کاپی اور بیک کاپی اپلوڈ کریں میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ اپنے پی سی سے یا لیپ ٹاپ سے کریں کیونکہ اگر آپ فون یوز کریں گے تو اس میں کوئی ایرر بھی ہو سکتا ہے تو اسے ایشو سے بچنے کے لئے آپ اپنے لیپ ٹاپ سے اپلوڈ کریں اس کے بعد آپ دیکھیں گے وی بی سی ٹائپ اس میں دو ٹائپ ہیں وی بی سی پرو اور وی بی سی پریمیم بیسیکلی یہ کیا ہے ابھی میں نے آپ کو دکھایا وی بی سی پرو میں آپ کو آپ سنی علی کی ٹیم سے کوئیسن پوچھ سکتے ہیں 400k پلس کمیونٹی سے آپ چیٹ کر سکتے ہیں اور 100 پلس ٹریننگ کورسز آپ کو ملیں گے یہ ہے وی بی سی پرو اور وی بی سی پریمیم میں آپ کو سب کچھ ملے گا جس میں آپ سنی علی سے بھی کوئیسن پوچھ سکتے ہیں کوچنگ کو بھی ایکسیس کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا بائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ سلیکٹ کریں گے پیمنٹ کیا آپ کس میں کرنا چاہتے ہیں لائک ڈالرز میں یا پی کے آر میں تو اس کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں ڈیٹ آف پیمنٹ جو آپ کی جس ڈیٹ کو آپ پیمنٹ کر رہے ہیں وہ کریں لکھیں گے یہاں پہ اور پیمنٹ پروف جب آپ پیمنٹ سینڈ کر دیں گے کہ اس کے بعد آپ کو ایک میسٹیج ریسیو ہوگا جس کا آپ کو سکرین چھاٹ لے کے یہاں پر اپلود کرنا ہوگا بیسکلی آپ کو پیمنٹ کہوں پہ سینڈ کرنی ہے یہ ان کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے ایم سی بی بینک تو یہ ہے یہاں پر آپ اپلوڈ پیمنٹ سینڈ کرنے کے بعد آپ کو ایک میسٹج ملے گا کہ آپ نے پیمنٹ سینڈ کر دی ہے وہاں پھرپ particulier کا پروف اپلوڈ کرنا ہے اس کے بعد سبمیٹ اگر آپ اب ہم دیکھتے ہیں فری کے لیے جب آپ فری پہ کلک کریں گے تو ریفرل نیم سیم ایڈریس سیم جنڈر اگر آپ جوب کر رہے ہیں اور آپ کی سیلی جو ہے ایٹی تھاؤزنڈ سے کم ہے پھر کلک کریں گے آپ بزنس ایمپلائیڈ یا سیلف ایمپلائیڈ پہ ادر وائز آپ لکھیں گے کلک کریں گے انیمپلائیڈ سیم سی ای نائی سی اپلوڈ کریں نوڈ کریں فرانٹ اور بیک do you have last six months bank statement اگر ہے تو وہ اپلوڈ کریں اگر نہیں ہے تو نو پہ کلک کریں اگر نو پہ کلک کریں گے تو وہ آپسے explain explanation پوچھیں گے کیوں نہیں ہے تو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ آپ کا bank account نہیں بنا ہوا اس کے بعد ہے اگر آپ کے پاس تو آپ yes کریں اگر نہیں ہے تو آپ اس کو no کریں تو وہ آپ سے پوچھیں گی کیوں نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ تو اگر آپ امپلائیڈ ہیں تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ جوب کر رہے ہیں اور آپ کی سیلری جو ہیٹی تھاؤزنڈ سے کم ہے اور آپ گورنمنٹ امپلائی ہیں تو آپ کے پاس سیلری سے دپ ہوگی وہ آپ یس پہ کلک کر کے اپلوڈ کر سکتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں پرائیویٹ جو جوب کر رہے ہوتے ہیں ان کی پاس نہیں ہوتی تو وہ نو پہ کلک کر کے وہ اپنی ریزن لکھ سکتے ہیں اور سیم ایز یہاں پہ do you have latest electricity or utility bill اگر آپ کے پاس ہے yes کریں اور اپلوڈ کر دیں اگر نہیں ہے تو no click کریں اور جو آپ کی ریزن ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں Do you have reference letter اگر آپ کے پاس reference letter ہے تو آپ yes کر کے sipload کریں اگر نہیں ہے تو no لکھیں no لکھنے کے بعد یہاں پہ آپ کوئی specific reason دیں جو آپ کی ہے جو آپ کی reason کو accept کریں اگر آپ کے پاس کوئی ایسی reason نہیں لکھ سکتے تو پھر یہ آپ کو کیا کریں گے آپ کا اکاؤنٹ جو ہوگا وہ اون ہورڈ ہوگا اور یہ آپ سے دوبارہ سے ریفرنس لیٹر مانگیں گے ٹھیک ہے تو بسیکلی ریفرنس لیٹر کیا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ You have to provide a reference letter issued by senior credible person Who can write and explain your claim to get free VBC A credible person can be your principal teacher or office manager We also need a contact number of that person for verification تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے تو آپ کسی بھی اپنے teacher سے یا آپ اپنے کسی بھی senior سے اسے لکھوا سکتے ہیں اور اس کی جو ہے Contact بھی وہاں اس کے اوپر reference letter کے اوپر لکھوا لیں اگر کوئی issue ہو تو یہ ان سے بات کر کے آپ کا make sure کر سکتے ہیں کہ آپ یا تو unemployed ہیں یا تو آپ کی salary 80,000 سے کم ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ submit پہ click کریں Last میں ہے student اب student کیلئے تھوڑا سا دیکھتے ہیں اس کے لئے بھی reference same, address same, gender آپ کون سے سکول میں پڑھتے ہیں یہاں پہ وہ لکھیں جو آپ کا registration number ہے یا role number ہے سکول کا وہ لکھیں date of admission کیا ہے expected date of graduation کیا ہے CNIC اگر آپ کا CNIC نہیں بنا ہوا تو آپ اپنا بے فارم number آپ کے پاس ہوگا وہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اور آپ اپنا یہاں پہ یونیورسٹی یا سکول کا جو ہے نا سکول کارڈ ہوتا ہے وہ یہاں پہ اس کا front بھی upload کریں اور back بھی upload کریں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ کوئی reference letter نہیں چاہیے کیونکہ آپ نے اپنا سکول کا کارڈ یا اپنا سکول نے اور اپنا رول نمبر لکھ دیا ہوا ہے تو already اس کے لئے آپ کو reference letter کی ضرورت نہیں ہے application submit کرنے کے بعد آپ کو ایک email مصول ہوگی جس میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ within three to five days آپ کو response مل جائے گا اگر تو آپ کو ان کو آپ سے کچھ information چاہیے ہوگی تو آپ کا account on hold ہوگا اور وہ reason بتائیں گے کہ ان کو آپ سے کیا چاہیے اگر آپ reference letter upload نہیں کر رہے فری میں تو وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ اپنا reference letter upload کریں let's say اگر آپ یہاں پہ اپنا اگر آپ student ہیں اور یہاں پہ آپ کے پاس CNIC نہیں ہے اور آپ نے بے فارم upload کی ہوگا تو کوئی بھی reason مطلب ہو سکتی ہے تو آپ کو اس کا reply کریں گے hopefully کہ within three to five days میں آپ کا account approve ہو جائے گا account approve ہونے کے بعد آپ کو ایک اور email مصول ہوگی جس میں ہوگا your vbc account has been activated اور آپ کا login ہوگا تو آپ اس کے اوپر login کے اوپر click کر کے اپنا login username password دے کر اس کو access کر سکتے ہیں okay at the end میں آپ کو just یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کا account activate ہو جائے گا تو وہ اس میں آپ کیسے ویڈیوز کو access کر سکتے ہیں یہ different categories ہیں اس میں favorites ہیں very very important videos from sunny ali vbc e-commerce یہ different different categories ہیں جس میں آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور جس طرح یہاں پہ ہے e-commerce آج کل جو ہے trend ہے amazon virtual assistant کا amazon fpa wholesale amazon private label تو یہ courses آپ یہاں سے free of cost سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ یہ free of cost سیکھنے کے بعد اپنی services جو ہے as a freelancer Fiverr پہ یا upwork پہ آپ اس کو اپنی services دے سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی for more videos like this please subscribe my channel it means a lot to me it will encourage me to make more videos like this thank you for watching see you in next video سکھیں Co ٹھیک